انڈیا نیوز سب سے پہلے دیش آپ کے ساتھ میں رشنہ بن سر جیل میں رہتے ہوئے ارون کرجیوال نے استیفہ نہیں دیا لیکن جیل سے نکلتے ہی مکہ منتری ارون کرجیوال نے استیفہ کا اعلان کر دیا کرجیوال نے کہا کہ دو دن کے بھی تر میں مکہ منتری پد چھوڑ دوں گا استیفہ دوں گا شراب نیٹی معاملے میں ایک سو ستتر دن بعد جیل سے واہر آئے کرجیوال مکہ منتری پد پر تو بنے رہے لیکن ان کے پاس مکہ منتری کی شکتیاں نہیں رہی کرجیوال نہ تو اسیم دفتر جائیں گے اور نہ ہی کسی فائل پر وہ سائن کر سکیں گے ایسے میں کرجیوال نے استیفہ کا دعاو چل کر کیا حاصل کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس دعاو سے ہریانہ چناؤں میں کرجیوال کیا بدل پائیں گے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے ارون کرجیوال نے استیفہ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کیا ایموشنل کارڈ کیسے کھیلا سنیے دو دن کے بعد آج سے دو دن کے بعد میں سی ایم کی کرسی سے استیفہ دینے جا رہا ہوں اور میں تب تک سی ایم کی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا جب تک جنتا اپنا فیصلہ نہ سنا دے میں جنتا کے بیچ میں جاؤں گا گلی گلی میں جاؤں گا گھر گھر میں جاؤں گا اور جب تک جنتا اپنا فیصلہ نہ سنا دے کہ کیجوال ایماندار ہے تب تک میں سی ایم کی کرسی کے اوپر نہیں بیٹھوں گا ارون کیجوال نے کہا کہ دو دن کے بھی تر استیفہ دینوں گا بی جی پی سوال کرنے لگی کہ اگر استیفہ دینا تھا تو جیل کی بھی تر رہتے ہوئے دے ریٹے ساتھی ساتھ بی جی پی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ایسے پد پر بنے رہنے کا مطلب بھی نہیں تھا جہاں شکتیاں آپ سے چھلی گئیں یعنی کہ آپ سی ایم آفیس نہیں جا سکتے آپ کسی فائل پر سائن نہیں کر سکتے ایسے میں یہ مجبوری بھی تھی کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ استیفہ دیں بی جی پی اپنے طریقے سے کٹاکش کر رہی ہے آم آدمی پارٹی کہہ رہی ہے جنتا فیصلہ کرے گی کچھ اور ریاکشن سنیے آج کا دن صرف بھارت کے لوگتنطر میں نہیں دیش کے لوگتنطر میں ایک اعتحاسک دن کے طور پر درج ہوگا بھارت کی راجنیتی میں اس دیش کی راجنیتی میں پوری دنیا بھر کی راجنیتی میں پولٹیکل پارٹی کے نیتاؤں کو شک کی نگاہ سے دکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی بھرشتہ چار تو ضرور کیا ہوگا بھارت کے اعتحاس میں دیش کے اعتحاس میں کوئی ایسا نیتا نہیں رہا ہوگا دنیا کے اعتحاس میں کوئی ایسا نیتا نہیں رہا ہوگا جس نے اتنی ہمت دکھائی ہو اور جنتا کے بیچ میں جا کے کہا ہو کہ اگر آپ کو لگتا ہے میں ایماندار ہوں تو مجھے ووٹ دینا اگر آپ کو لگتا ہے میں ایماندار نہیں ہوں تو مجھے ووٹ مت دے آج آپ کو جانکاری ملی ہوگی ارون کے جیوال جی نے پارٹی آفیس کے اندر یہ گھوشٹا کی ہے کہ پچھلے دو سال سے بھارتیے جنتا پارٹی ارون کے جیوال اور ان کی پارٹی کے تمام بڑے بڑے نیتاؤں اور اس بات پہ سپریم کورٹ نے جب ارون کے جیوال جی کو زمانت دی تو ساف ساف کیندر سرکار کی پریمیر جنسی سی بی آئی کی اوپر ٹپڑی کی ہے کی سی بی آئی آج بھی پیجرے میں کید توتے کی طرح کام کر رہا ہے دربھاونا سے ارون کے جیوال کو جیل میں رکھنے کے لیے کام کر رہا ہے اور کب ٹرائل شروع ہوگا اس کا کوئی پر برشتہ چار کے آروپ میں جیل جانے والے مکھی منتریوں کے کلب اور شنکھلا میں تو آپ شامل ہو گئے مگر اس میں بھی آپ نے ایک نیا کرتیمان بنا دیا کہ آپ جیل سے ہی رہ کر ستہ لولپتہ کی ایک نئی نظیر آپ نے دیش کے سامنے رکھی اور پھر اتنا ہی نہیں جیل سے باہر آ کر جس زنگ کے آتش باجی ہوئی اپنی ہی سرکار کے جیل سے باہر آ کر اپنی ہی سرکار کے بنائے ہوئے نیم کو توڑنے والے بھی وہ اس دیش کے پہلے مکھی منتری ہوئے ڈلی سرکار نے آتش باجی پر پرتیبند کا نرنے لیا اور ڈلی کا مکھی منتری ڈلی کی جیل سے نکل کر ڈلی سرکار کے نیم کو دھست کرے یہ ایک نئی راجنی تھی آماد بھی پارٹی کہہ رہے ہیں کہ ارون کجریوال کے اس فیصلے نے ماسٹر سٹوک چل دیا ہے جس کا اب وکل بی جی پی کے پاس کچھ ہے نہیں اور اس کا فیصلہ آپ جندرتہ کرے گی کہ ڈلی میں کون ایماندار ہے اور کون بی ایمان ہے کون بھرشت ہے اس پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر افدیش اپادیا میرے ساتھ میں جھوڑ گئے ہیں بی جی پی کے نیتا ہیں سنجیب کاشک میرے ساتھ میں راشنے تھی